ایران کے صدر اور سعودی عرب کے ولی احد کے درمیان پہلی بار بات چیت ہوئی ہے یہ بات چیت صرف فلسطین کے مسئلے پر ہوئی دونوں کے درمیان کیا تیپ آیا ایرانی صدر نے شامی صدر سے کیا کہا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں ایران اور سعودی عرب نے اعلان کیا کہ اسرائیلی حکومت کے جرائم اور مظالم کے لیے امریکہ کی جانب سے گرین لائٹ قابض حکومت اور اس کے حامیوں کے لیے تباہ کن حالات کو دعوت دیتی ہے ایرانی صدر سید ابراہیم رائیسی اور سعودی ولی احد شیزاتہ محمد بن سلمان کے درمیان پہلی بار ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی جس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلائے خیال کیا گیا رائیسی اور بن سلمان نے فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کو ختم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا سعودی پریس اجنسی کا کہنا ہے کہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان کو ایرانی رہنما ابراہیم رائیسی کا فون آیا جس کے دران ان نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلائے خیال کیا بن سلمان نے ایرانی صدر کو بتایا کہ سعودیہ جاری کشید کی کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے ہم فلسطینی کاز کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں ایران کی سرکاری خبرستہ ایجنسی ایرنا نے بھی اس فون کال کی تلعہ دی ہے اس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماوں نے فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کو ختم کرنے کی ضرورت پر تبادلائے خیال کیا اس کے بعد ایرانی صدر نے شامی صدر بیشر الاسد سے بھی فون پر بات کی ایرانی صدر نے کہا کہ جب تک فلسطینی عوام کے حقوق کو بحال نہیں کیا جاتا اس وقت تک خطے کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے آج وہ تمام لوگ جن نے فلسطینیوں کے حقوق کے دفاع کے بہانے صحیحونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کا کھلے عام اعلان کیا تھا رسوا ہو گئے ہیں پوری دنیا پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صحیحونی حکومت اپنی گمزور ترین حالت میں ہے رائیسی کے مطابق اسرائیل کو فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے آپریشن الاقصا طوفان کے دوران ایک دچکہ لگا جو اس کی پچتر سالہ تاریخ میں بے مثال ہے اس حکومت نے بے شرمی کی تمام حدیں توڑ دی ہیں اور بڑے جرائم کا اتقاب کیا ہے ایرانی صدر نے تمام اسلامی اور عرب ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام آزاد عوام کو فلسطین کے بے گناہ عوام کے خلاف اسرائیلی مظالم کے خاتمے کے لیے اتحاد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اسلامی ممالک کے سر براہان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے صدر آئیس نے فلسطینی عوام کے غصے کی وجہ مسجد اکسہ پر اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں کے بار بار حملوں فلسطینیوں کی روزانہ کی ہلاکتوں اور اسرائیلی وزرعظم بنیا منیتن یاہو کی کابینہ کی ظالمانہ پالیسیوں کو کرا دیا ان نے کہا کہ آج سے یونین نے تمام بین الاقوامی مائدوں کے باریکس غزہ کا مکمل محسرہ کر رکھا ہے اور اس علاقے کے مظلوم عوام کو پانی بجلی عدویات اور ایندن کی فراہمی منقطع کر دی ہے جبکہ انسانی حقوق کے خودساختہ علم بردار غزہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینیوں کی نسل کوشی کی جاری ہے شامی صدر بشر الاسد نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف مضاحمتی تحریک کی طرف سے حاصل کی گئی عظیم فتح سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے آج ہمارے سامنے سب سے واضح مسئلہ یہ ہے کہ تمام عرب اور اسلامی مالک کو فلسطینی قوم اور غزہ کے مظلوم عوام کے حقوق کی حمایت کے لیے ایک اور واضح موقف پر متفق ہونا چاہیے ہمیں اس اتفاق کے رائے اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں ایک متفق کا موقف کے لیے اپنی تمام در کوششوں کو باروئے کار لانا چاہیے کیونکہ اس سلسلے میں ہر گھنٹے کی تاخیر زہینی حکومت کے مظلوم عوام کے خلاف مزید جرائم کا اتقا کرے گی